نہ میرا پیووے نہ میرا بیرائے ہیک کورتا پڑھا جی اسائی میرا میری بچی نہ کوئی میری گال سون دے پہنے کلہ سالے نہ کوئی دھوڑین دے پہنے نہ کرین دے پہنے جوڑ کے سن میربانی کرو سن بچی اسا پاگل ہوئے بدیاں بچی بیتا رضی عبیدی نے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار اور ڈی پیو سرکودہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس کی جانب سے کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا ہماری مدد کی جائے اور ملزمان کو جلدہ جلد گرفتار کر کے ہماری بچی کو بازیاب کرایا جائے ساتھی کیمرامین کے ساتھ مہار عثمان ٹی وی ٹو دے ادھر حیبز شہید ریلوے سٹیشن میں سہولیات کا فقدان مسافروں کو پریشانی کا سامنا مسافر خانے کی مارز زبو حالی کا شکار نہ پینے کے لیے پانی اور نہ ہی کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ مسافروں نے شکایتوں کے امبار لگا دیئے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ہادی بکش بلور سے ہادی بکش بتائیے گا محکمہ ریلوے کی طرف سے اسنی سستی کیوں برتی جا رہی ہے جی جی بالکل اس وقت موجود تنگوانی کے حیبز شہید ریلوے سٹیشن پر اگر اس ریلوے سٹیشن کی سہولیات کی بات کی جائے تو مکمل طرح جو حکومت ہیں وہ یہاں کی عوام کو سہولتیں دینے میں ناکام جا رہے ہیں اگر بات کی جائے یہاں کے مسافر کھانا کی تو یہاں پر مسافر کھانا مسافروں کے لیے کوئی بیٹنی کی جگہ نہیں ہے جو وہ امارت ہے وہ پرانا ہو چکا ہے وہ انتائی خستہ حال ہو چکا ہے اگر بات کی جائے میٹھے پانی کے حوالے سے تو اسی سنگوانی کے ریلوے سٹیشن پر نہ ہی تو میٹھے پانی کا کوئی سہولت ہے یہاں کے مسافروں سے ہماری بات تو انہوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جو وفا کی حکومت کے وعدے تھے ریلوے کو بحال کرنے اور ان کی جو کام بہتری وہ دھرے کے دھرے دھرے گئے ہیں مسافروں نے وفا کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تنگوانی ہے بچھے ریلوے سٹیشن پر سہولیات کا جو فکتان ہے ان کو ختم کر کے یہاں کی عوام کو ریلیف فرام کیا جائے تاکہ یہاں کی عوام کو مسافری آنے یا جانے میں حریف شکریٹ کرنے کے لیے تحصیل پریس کلب عیسیٰ خیل کے نو منتخب عددران کی حل برداری تقریب ریسٹ ہاؤس کالا باغ میں منعقد ہوئی نو منتخب عددران نے حلف اٹھایا اسماعیل پراچا کی ریپورٹ میں تحصیل عیسیٰ خیل کے نو منتخب عددران کے حل برداری تقریب ریسٹ ہاؤس کالا باغ میں منعقد کی گئی جس میں نو منتخب عددران نے اپنے عوضوں کا حلف اٹھایا حالف اٹھانے والوں میں چیرمند تحصیل پریس کلب عیسیٰ خیل ڈاکٹر شفاق، ویس چیرمند ملک فضل رحمان، جرنرل سیکٹری عدیل حسین، جین سیکٹری جنید آرائی، سیکٹری فنانس دیاودین خان اور سیکٹری انفرمیشن فیصل مجید قریشی شامل تھے تقریب علاق برداری کے میمان خصوصی ڈیپٹی کمیشنر میہ والی عمر شیر چٹا تھے میمان خصوصی ڈیپٹی کمیشنر میہ والی نے نو منتخبوں تدران سے حالف لیا تقریب علاق برداری میں ایس ڈیپی عیسیٰ خیل خالی لطیف، اسسٹر کمیشنر عیسیٰ خیل عمر فاروق، صاحب کا ڈیپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر زفر کامال، موٹیویشن سپیکر ڈاکٹر اسز میمود، سینئر صحافی اور علاقہ مغزازین نے بڑی قداد میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتی ہوئی ڈیپٹی کمیشنر میہ والی نے کہا کہ صحافت ریاست کا چوستہ ستون ہے صحافت ایک ایسا پیشہ ہے جس سے معاشرے میں کئی تبدیلیاں آتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ تحصیل عیسیٰ خیل کے صحافی علاقہ بھر میں اپنی سرگرمیاں انتہائی مصبت انداز میں ادا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں علاقے کو درپیش مسئل کے حال کے سسلے میں مدد ملتی ہے اسمہیل پر آجا ٹی وی ٹوڈے عیسیٰ خیل میہ والی ادھر گجراد گورمنٹ نواز شریف میڈیکل کالج کے طلبہ کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج طلبہ نے مطالبہ کیا کہ گجراد میڈیکل کالج کو خود مختار کیا جائے گجراد میڈیکل کالج میں کرپشن کی انتہا کی جا رہی ہے گجراد نواز شریف میڈیکل کالج کے طلبہ و طالبات نے جیل چوک بلوک کر کے دھرنا دے دیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ نواز شریف میڈیکل کالج کو خود مختار اور پرنسپل کو مکمل اختیار دیا جائے این ایس ایم سی فیز پبلک سیکٹر کے دوسرے میڈیکل کالج کے برابر ہونی چاہیے احتجاجی دھرنے کے طلبہ و طالبات نے جیل چوک کو مکمل بلوک کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہمارا احتجاج جاری رہے گا جبکہ احتجاجی دھرنے کے چاروں اطراف پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود ہیں لٹن میں آکے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ خانگڑ کا واحد سپورٹس گراؤنڈ حکومت کی ادم دلچسپی کے باعث تاہال نامکمل خانگڑ کے شہریوں نے حکومت سے اپیل کرتے ہوئے کہا جلد از جلد فنڈ جاری کر کے تاکہ خانگڑ میں کھیلوں کی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو سکیں مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سجاد اسلام آجی بلکل میں اس وقت موجود ہو خانگڑ کے واحد سپورٹس گراؤنڈ میں جس کی تعمیر و مرمت کا کام جو ہے وہ پنجاب سپورٹس کے سپورٹ کیا گیا تھا ساڑھے تین کلور پرے کی لاغت سے دوہزار اٹھارہ میں مکمل ہونے والا یہ گراؤنڈ ابھی تک نامکمل ہے گراؤنڈ نامکمل ہونے کی وجہ سے یہ کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں ہمارے ساتھ ڈی ایف اے کے سابق جنرل سیکرٹری موجود ہیں آئیے ان سے اس گراؤنڈ کے بارے میں مزید پوچھتے ہیں یہ سابقا گراؤنڈ جو ہے نون لی کی جو ہے نا اس کی ساڑھے تین کروڑ کا گراؤنڈ تھا ساڑھے تین کروڑ کی رقم مقتص کیا گیا تھا لیکن انہوں نے تین مہینے میں اس کو کمپلیٹ کرنا تھا اب ساڑھے تین سال گزرنے کو ہیں اب تک یہ گراؤنڈ کمپلیٹ نہیں ہوا کیونکہ اس میں ابھی لائٹوں کا کام ابھی جنرلیٹر یعنی کے ویسے کا ویسا گراؤنڈ پڑھا ہے جیسے تھے اور پہلے سے بھی بتر ہو گیا ابھی یہ گراؤنڈ یہاں نشے کے لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ جو کہ جو کھلاڑی ہیں ان کو برا سر پڑھتا رہا ہے اس کو فل سے فور جو ہے نا کمپلیٹ کرائے جائے آجی بلکل ان لوگوں کو کہنا ہے کہ فانڈز کی ادم دستیابی کی وجہ سے جو ہے یہ گراؤنڈ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا ان لوگوں کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جلدہ جلد فانڈ جاری کریں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاک پتن پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تین منشیات فروش گرفتار قبضے سے دو کلو سے زائد چس اور چار سو اسی لیٹر شراب برامت کر لی گئی ڈی پیو نجیب الرحمان کی ہدایت پر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے مختلف مقامات سے تین منشیات فروش دھن لیے پولیس ترجمان کے مطابق ملزمان کے قبضے سے دو کلو تین سو پچاس گرام چرس جبکہ چار سو اسی لیٹر شراب برامت کی گئی ہے ملزمان عرصہ درا سے منشیات فروش کر کے نوجوان نسل کو نشے کی لقمیں مبتلا کر رہے تھے پولیس نے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی آپ کو بتائیں کہ گجر خان پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کاروائی منشیات فروش گرفتار قبضے سے بھاری مختار میں چرس برامت کر لی گئی ہے پولیس تھانا گجر خان نے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھتے ہوئے تازہ کاروائی میں منشیات فروش علی زمان عرف جہانہ کو گرفتار بھی کر لیا ہے ملزم کے قبضے سے دو کلو تین سو پینٹیس گرام چرس برامت کر کے منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیا ہے سیچو ملک خزر حیات کا کہنا تھا کہ ملزم کے انکشافات پر دیگر منشیات فروشوں اور سہولت کاروں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا ناظرین موسیقی کی روح کی غزہ کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں شادی بیعہ پر ڈھول اور شہنائی بجانا صدیوں پرانی ثقافت ہے جو دور جدید میں بھی ختم نہیں ہوئی جنوبی پنجاب میں ڈھول اور شہنائی صدیوں سے شادی بیعہ میں بجائے جاتے ہیں موسیقی کے نتنے علات اور جدید موسیقی بھی اس روایت کو ختم نہیں کر سکے ہیں ڈھولچی جب ڈھول پر تال لگاتا ہے اور اس کے ساتھ شہنائی کی سریلی سوہانی آواز شامل ہو تو روح تک سرشار ہو جاتی ہے ڈھول بجانے کا فن صدیوں سے صدیوں سے نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے اور اس میں بقاعدہ استاد ڈھولچی سے تربیت حاصل کر جاتی ہے اور ماہر استاد ڈھولچی جب کسی کو اپنا شاگد بناتے ہیں تو شاگد کی جانب سے استاد کو شکر دینے کی رسم کی جاتی ہے بھاولپور تھانا صدر پولیس کے اشتہاریوں کے خلاف کاروائی ایک کٹیگری کے مجرم سمیت پانچ اشتہاری گرفتار قبضے سے نقدی اور ناجائد اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ہے بھاولپور تھانا صدر پولیس نے ایسے چوکی سربراہی میں مجرم اشتہاریوں کے خلاف بھرپور کاروائی کر کے ایک کٹیگری کے مجرم سمیت پانچ اشتہاری گرفتار کر لیا ہے ملزم کے قبضے سے ناجائد اسلحہ اور نقدی برامت کر لیا گیا ہے ڈکیٹی کے مقدمے مطلوب مجرم اشتہاری کو گیارہ سال بعد گرفتار بھی کیا گیا ہے مزید خلاف پولیس کی کاروائیاں جاری ہیں لٹن میں آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل میں موٹر سائیکل اور ٹرالر میں تصادق دو شخص جانبھا حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا میاں والی بنو روڑ پر تیز رفتار موٹر سائیکل سبار کھڑے ٹرالر سے جا ٹکرائی جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سبار شفیق اور زافران موقع پر جانبھا حق ہو گئے جانبھا حق افراد کا تعلق چاپری سے تھا جو کہ پاک فوج میں بھرتی کے سلسلے میں میاں والی جا رہے تھے ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر دونوں لاشیں مقامی اسپیدال منتقل کر دی ناظرین آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کو ہونے والے قیامت خیز زلزلے کو پندرہ برس بیٹھ گئے خولناک زلزلے میں متعدد طلبہ و طالبات بھی شہید ہوئے پندرہ سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے پیارے انہیں بھولا نہ سکے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتی ہیں ہمارے نمائندے آزاد کشمیر سے سابر مقبول کی یہ ریپورٹ آٹھ اکتوبر کے قیامت خیز زلزلے کو پندرہ سال مکمل خوش چکے ہیں صرف سینتیز سیکنڈ میں آزاد کشمیر اور خیبر پختون خواہ کی پندرہ تحصیلیں صفحہ خستی سے مٹ گئیں خولناک زلزلہ ہزاروں زندگیاں گل تو کر کیا لیکن جدا خونے والوں کا زخم آج بھی تازہ ہے زلزلے میں متحدد طلبہ و طلبات بھی شہید ہوئے پندرہ سال گزر جانے کے باوجود ان کے پیارے انہیں بھولا نہ سکے آج آٹھ اکتوبر کے حوالے سے مجھے اپنے پیارے بچیے سعید شہید کی یاد آ رہی ہے اس کے باقی ساتھی بھی جن کی تعداد چالی سے اوپر تھی میں ٹیچر اس آدھ کے آدسے کا شکار ہوئے مزفر آباد یونیورسٹی میں حاصل کر بہت سے سٹوڈنٹس بھی شہید ہوئے ٹیچر بھی شہید ہوئے میری اپنی پکھوں جو ہیں مزفر آباد یونیورسٹی میں ٹیچنگ کر رہی تھی اور آج دن تک ہمیں نہ تو ان کے ڈڈ باڈی ملی اور نہ ہی کچھ پتا چلا کہ وہ زندہ ہے یا کے شہید ہوئے زلزلہ کیا تھا جنے والوں کے لیے قیامت سغرہ تھی زلزلہ کو گزرے پندرہ برس بیت کے لیکن آزاد کشمیر کی عوام آج بھی اپنوں کا دکھ بلا نہ سکی کیمرہ ٹیم کیمرہ سابر مقبول ٹی وی ٹوڈے نیوز تتہ پونی آپ کو تائیں کہ سہارا عوامی فاؤنڈیشن کے صدر سعید خان آخون بنے بے سہارا لوگوں کا سہارا یتیم اور نادار لوگوں کے خدمت میں سکون ملتا ہے سعید خان آخون کا ٹی وی ٹوڈے سے گفتگو ریپورٹ کر رہے ہیں عابد بونیری سہارا عوامی فاؤنڈیشن کی چیئر میں سعید خان آخون بنے بے سہارا لوگوں کا سہارا انہوں نے اپنے فاؤنڈیشن کے ذریعے اگر ایک طرف غریب اور لاچار لوگوں کی مدد کی تو دوسری جانب غریب لوگوں کیلئے پینے کے ساتھ پانی کا بندوبز بھی کیا سعید خان آخون کا کہنا ہے میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں کہ اب سہارا عوامی پاؤنڈیشن بہت لوگوں کے سہارا بن چکے ہیں سہارا عوامی پاؤنڈیشن ایک نیا پروگرام لے کے آیا ہے زلہ بنیر کے لوگوں کو اور چگرزی کے عوام کو میں مبارک بات دے رہا ہوں جس گر میں ساپ پینے کا پانی نہ ہو وہ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اس کے لئے ہم کنوہ پری بنائیں گے سہارا عوامی پاؤنڈیشن کی چیرمین سعید خان آخون کا کہنا ہے کہ غریب اور نادار لوگوں کے حدمت میں سکون ہے اور کوشش ہے کہ زل برکی یتیم بیواؤں اور نادار لوگوں کے کام آسکو کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبید بنیری بنے افسوس ناخبر سے آپ کو اپٹیٹ کریں کہ مٹھیاری کے قریب قومی شہرہ پر تیز رفتار ٹرالر نے راہگیر ماتنی جلوس کو کچل دیا دو خاتین سمیت تین بچے موقع پر ہی جا بحق آٹھ افراد زخمی ڈی ایچ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا زخمی ہونے والوں میں خدا بخش خاص خیلی اور ریاض سمیت چینہ معلوم افراد چامل ہیں جن میں سے دو کی حالت انتہائی تشویشناک ہے فرار ہونے والے ٹرالر کو ہٹڑی پولیس نے پکڑ کے ڈرائیور اور کلنڈر کو گرفتار کر کے ٹرالر تحویل میں لے لیا پولیس کے مطابق جا بھاک اور زخمی افراد چیلم امام حسین کے سلسل میں پیدل ماتنی جلوس نکال کر مٹیاری سے ہیدر آباد قدم گا مولا علی علیہ السلام جا رہے تھے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سبات نیشنل یونین آف چرنلسٹ کی پولیس کے ساتھ تمام غلط فہمیاں اور گلے شک میں دور ہو گئے ڈی آئی جی نے کہا صحافی اور پولیس ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں پاکستان یونین آف چرنلسٹ کی مرکزی قیادت رحمت اللہ شباب کی سربراہی میں اور سبات یونین آف چرنلسٹ کی ڈی آئی جی سے ملاقات میں سبات پولیس اور صحافیوں کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو گئیں گزشتہ رو صحافیوں کی مشترکہ وفد نے ڈی آئی جی مالاک انڈویجن محمد اعجاز خان اور ٹی پیو سبات قاسیم علی خان سے ملاقات کی جس پر ان کا کہنا تھا کہ سبات پولیس عوام کی خدمات کے لیے دن رات حاضر خدمت ہے اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کو اپنی عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر تبدیلی سرکار مکمل ناکام نظر آنے لگی خانے وال میں آٹھے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں آٹھے کی قیمت میں ہوش روبہ اضافے سے غریب کی پہنچ سے دو وقت کی روٹی بھی دور ہو گئی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں خانے وال سے ہمارے بیورو چیف عدنان رسول جی عدنان کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں خانے وال کولی بزار میں جہاں پر کریانہ ہول سیل مارگید اگر شہ خردنوش کی بات کی جائے تو شہ خردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آٹھے کی بات کی جائے تو مارگید میں آٹھا دستیاب ہے لیکن وہ آٹھا بالکل ہی ناکس اور انتہائی ناکس ہے جو کھانے کے قابل نہیں اور جانور بھی اس کو کھانا پسند نہیں کر سکتے کرتے ہیں اس وقت میرے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے مزید ان سے بات کرتے ہیں دکاندار کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر ہم آٹھا سیل کرتے ہیں تو وہ گاگ تھوڑی دیر بعد واپس لیاتا وہ کہتا ہے کہ آٹھا خراب ہے یا آٹھا بالکل آٹھا ہے تو جس کی وجہ سے ہم انتہائی پریشان ہیں مل مالکان کی جانب سے ناکس آٹھے کی ترسیل ہے میرے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے بات کرتے ہیں سوال سے کہت جب جی بھائی آپ یہ بتائیے گا آٹھے کا جو اس وقت مارکٹ میں دستیاب ہے یہ آپ کس طرح سے مل رہے ہیں کتنی مقدار میں مل رہے ہیں آٹھے کی کیا قوالٹی ہے سر یہ آٹھا جو ہے وہ کبھی بیس سہلے کبھی پندرہ سہلے اور کبھی تیس سہلے آتے ہیں لیکن تو یہ خریددار جو ہے زیادہ ہے اس کے علاوہ جب خریددار آتا ہے آٹھا لے کر جاتا ہے گھر لے کر جاتا ہے جب روٹی پکتی ہے تو اس کی روٹی کی کنڈیشن دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ یہ آٹھا جب ایک ناکس ہے اور فوراں ہی واپس آ جاتا ہے دیکھیں جو چیز آ رہی ہے مارکٹ میں اس کا کوئی فائدہ بھی ہو اس سے ہمیں دکانداروں کو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے ایک تو کسٹمر خراب ہوتا ہے دوسرا آتا ہے تو بلکل ناکس آٹھا آ رہا ہے اور فائن آٹھا جب وہ بارہ سو سے تجاویز ہے وہ نہ ہم رکھ سکتے ہیں نہ کچھ اگر ہمارے پاس آٹھا آ جاتا ہے تو ایک میک میک فوراں کی درستہ وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے آٹھا باہر رکھنا ہے باہر رکھ کے سیل کرتے ہیں بیس تھیل آتا ہے دس منٹ بعد آٹھے کا نہیں پڑا جلتا کہ ختم ہو جاتا ہے ہم نے ڈی سی خانے وال سے بھی بارہ بار شکایت کی ہے کہ وہ آٹھے کی ترسیل کو چیک کر اور آٹھے کی کوالٹی کو چیک کریں تاکہ غریب عوام کی پہنچ تک اچھا اور مہاری آٹھا پہنچ سکے بہت شکریہ دنان رسول آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کہہ روڑ پکہ عوام مسائل کے حل کے لیے ڈی پیو سید قرار حسین کا گورنمنٹ ہائی سکول قادر پور چمنہ میں کھلی کے چہری کا انعقاد کھلی کے چہری میں ڈی ایس پی سرکل کہہ روڑ پکہ کے ایس ای چوز اور شہریوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی کہہ روڑ پکہ کھلی کے چہری میں شہریوں کے درپیش مسائل سن کر مطالقہ افسران کو جل دس جل حل کرنے کے حکمات جاری کیے ڈی پیو کا کہنا تھا کہ کمیونٹی کے تعاون کے بغیر پولیس کا وجود بے مانی شہری جرائم پیشہ اور شر پسند اناثر کی نشان دے ہی کریں شہری مواشرے کی بہترین آنکھ ہوتی ہے جب تک شہری پولیس کو مسائل سے آگاہ نہیں کریں گے تب تک مسائل اور جرائم کو کنٹرول کرنا مشکل ہے ادھر سرگودہ یونیورسٹی کی زبیدہ آگا آٹ گیلری میں عقص زندگی کے عنوان سے معروف مصور اور رائٹر محمد جاوید کے فنپاروں کی نمائش کا انعقاد مختلف شعباجات کے طالبات اساتذہ اور سٹاف نے شرکت کی نمائش کا افتتاب وائس چانسل ڈاکٹر اشتیاق احمد نے کیا نمائش کے انعقاد کے موقع پر کرونا ایسو پیز کا خصوصی خیال رکھا گیا اس موقع پر رائٹر محمد جاوید نے کہا کہ رنگ باتیں نہ کریں ایسا ہوئی ہی نہیں سکتا مسور اپنے آٹھ سے رنگوں سے باتیں کرتا ہے اور وہ باتیں محبت بانٹی ہیں کیونکہ یہی ایک آٹس کا اساسہ ہوتا ہے گجرات میں جوتے پالر شرکت سے گتہ اٹھا کر خاندان کا پیٹ پالنے والی ننی کلیوں کے لیے پارکنگ ایریا میں مفت سکول کا انعقاد کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زہیب مرزا سے جی زہیب آگاہ کیجئے گا جی بالکل اسے میں موجود ہوں گجرات زولہ اسٹریڈیم میں اور آپ کو ساتھ یہ بھی بتاہ چلوں کہ ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر بیگ مانگنے والے گتہ اٹھانے والے اور محنت مزدوری کرنے والے جو بچے ہیں ان کو جونسہ ہے فری اور مفت جونسی اطلیم دی جاری ہے جانتے ہیں اس حوالے سے ہوا کیا کہنا ہے جی سلام علیکم منان لیاکت فاؤنڈر ایچ ون ٹیچ ون فاؤنڈیشن اور جس سکول میں کھڑے ہیں آپ لوگ یہ دوزار سترہ میں اس سکول کی بنیاد رکھی گئی اور یہ ایک پارکنگ ایریا میں سکول ہے جس کا نام سٹریٹ سکول ہے اور اس کا مقصد جو تھا بنیادی وہ ان بچوں کے رائٹس کے لیے کام کرنا تھا جو کہ ہمیں سڑکوں پہ گتہ اٹھاتے بھیگ مانگتے نظر آتے ہیں اس کو سڑک پہ نہیں ہونا چاہیے اس کو سکول میں ہونا چاہیے تو یہ ایک نیشیٹی میری طرف سے تھا اور یہ ایک سمبولیک ایفرٹ ہے ان سب کو پاکستانیوں کو ریلائز کروانے کے لیے کہ اگر حقیقی تبدیلی آپ کو بس چھوڑ کر فرار ہو گیا سبی بائی پاس قومی شہرہ پر تیز رفتار مسافر کوچ نے سامنے سے آنے والے تین موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا جس کے نتیجے میں سردار خان بابر علی اور حسن علی موقع پر جانبھاک ہو گئے صدر پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے مسافر بس کو قبضے میں لے لیا جبکہ بس جائیور موقع سے فرار ہو گیا اور ناشوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا کبیر والا سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کبیر والا میں غریب محنت کش اکتر علی کی زمین پر باعثر زمیندار کا قبضہ گھر کی دیواریں گرا دیں باعثر افراد غریب کسان کو دھمکیاں بھی دیتے رہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے خان شہواز سے جی خان شہواز آگاہ کیجئے گا جی ہم بالکل میں اس وقت مجیدو کبیر والا کے نوائلہ کا موضہ کوئی والا خود درخواست والا پہ جہاں پہ جو ہے ایک جو باعثر ذمہ دار ہے یہاں پہ جو ہے وہ نجید جو ہے غریب خاندال کی زمین جو ہے اس پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے ہمارے سرکتے ہیں موجود ہیں درخواست گزاروں سے جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے سر میں رکبے دا سٹیک رہا ہے اور اتھ میرا حصہ بندہ عدالت میرا کیس چلدہ پہ اور رکبے دوئی دفعہ پانی لائے کھلیں رزاکار لگو ہے اور دوئی پارٹی نو ساتھ پانی لبا لائیں اور میں ماران دی دھمکی دیندہ آدھے کھانے والا اور میرا رستہ باندھ کی تھی کھلیں میرے چار دیواری کوئی نہیں پانی پیندہ کوئی نہیں ساڑھی وزیر اعلی پنجاب سنی مجھے ڈی پیو صاحب آر پیو صاحب میرے بانی کر کے میرے گریب بندے دی سنی جاوے میرے نال انصاف کی تجاوے یہ جیسے کہ آپ لیں درخواست گزار کے بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ جو یہاں کا باثر ذمہ دار ہے وہ ہمیں تانگ کر رہے ہیں اور ہمارے جو گھر کیا وہ چار دیوار بھی گرا دیا اس کے لئے ہمیں لوگ غریب لوگ ہیں وہ باثر لوگ ہیں ہماری جو ہے درخواست ہے کہ ہمارے ڈی پیو اور آر پیو سے اور وزیر اعلی پنجاب اور وزیر اعلی پاکستان سے اپیل ہے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ غوثپور شہدہ کربلا کی آدمی چہلے پر مختلف علاقوں سے قافلوں کی صورت میں کرمپور پہنچنا شروع چہلے پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے شہر کے راستوں کو پولیس کی طرف سے مکمل سیل کر دیا گیا غوثپور اور کردو نواز میں دگر علاقوں سے قافلوں کی صورت میں امام بارگاہ پہنچنا شروع ہو گئے جہاں نماز زہرین ادا کی جائے گی نماز کے بعد قافلہ اپنی منزل کی طرف رما دماغ ہوگا ظاہرین کے لئے سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں جبکہ قافلوں کی نگرانی کے لئے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ کندھ کونڈ میں چہلم حضرت امام اور ان کے ساتھیوں کے لازوال و قربانیوں کی یاد مختلف جلوس نکالے گئے جس کو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبدالفہیم چاچڑ سے جی فہیم تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا آج ہم اس وقت موجود ہیں کندھ کونڈ میں جسا کہ ملک بھر کی طرح کندھ کونڈ میں بھی چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے حوالے سے منایا جا رہا ہے اور یہاں پر مجالس کا اعتمام بھی کیا جا رہا ہے اور جلوس بھی نکل رہے ہیں ہمارے ساتھ مومنین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنائے آج چہلم امام حسین علیہ السلام اور شہدہ کی کربلا کی یاد کو منایا جا رہا ہے جس طرح ملک بھر کی طرح کندھ کونڈ میں بھی امام حسین علیہ السلام کی یاد کو نہایت عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنی عظیم قربانی دے کر دین اسلام کو زندہ کیا ہے یزید ایک فاسق اور فاجر شخص تھا جو اسلام میں اپنی ہی حکومت قائم کر کے اس میں ردو بدل کرنا چاہتا تھا امام حسین علیہ السلام نے اپنی نانا کے دین کو زندہ کر کے کل بھی حسین زندہ تھا آج بھی حسین زندہ ہے اور تا قیامت زندہ بعد رہے گا یزید کل بھی مردہ بعد تھا یزید آج بھی مردہ بعد ہے اور یزید تا قیامت مردہ بعد رہے گا آپ نے ممنون کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ یزید جو کل بھی مردہ بعد تھا آج بھی مردہ بعد ہے اور حسین زندہ بعد تھا زندہ بعد ہے اور ہم یہ جو ماتمی جلوس ہے یہ مجالس کا اتمام جو ہم کرتے رہیں کرتے رہیں گے اور امام حسین زندہ بعد کے نارے لگاتے رہیں گے بہت شکریہ اپٹیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خانے وال ٹال پلازا پر ایس پیو راو امران کی زیر نگرانی موٹر وے پر ٹرائیور کے ساتھ مسافروں کو بھی سیٹ بیلڈ کے استعمال کی ہدایت کی گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں خانے وال ایس پیو راو اکار کی زیر نگرانی بیٹ 18 خانے وال ٹال پلازا پر افسران موٹر وے ڈرائیورز کے ساتھ مسافروں کو بھی سیٹ بیلڈ کے استعمال سے متعلق آگاہی دے رہے ہیں ایس پیو موٹر وے بیٹ 18 خانے وال راو اکار نے کہا کہ اقدامات کا مقصد قومی شہراؤں کو ٹریفک حاصل سے پاک کرنا اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے موٹر وے آئی جی صاحب کے حکم سے ایک کمپین لانچ کی گئی ہے نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پر کہ ڈرائیونگ سیٹ پر جو شخص بیٹھا ہے ڈرائیو کر رہا ہے وہ تو سیٹ بیلڈ پہنتا ہی ہے نہ پہنے کے صورت میں اسے پہلے بھی فائن ہوتا ہے جو سیکنڈ سیٹر اور ریئر سیٹر جو گاڑی میں موجود افراد ہوں گے وہ بھی آئندہ سیٹ بیلڈ پہننا یقینی بنائیں گے روڈ سیفٹی کے بارے میں ہمیں میڈیا اور سیول سوسائٹی کے تعاون کی اشید ضرورت ہے تاکہ حاصلات کو کم کیا جائے اور قیمتی جانوں کے زیادہ سے بچائے جا سکے اس زمن میں انہوں نے مزید کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیٹ بیلڈ کے استعمال کے بارے میں آگائی دی جا رہی ہے خاص طور پر ڈرائیورز کے ساتھ سوار مسافروں کو بھی سیٹ بیلڈ متعلق آگردائیت دی جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ آگائی موہم رمہ ماس کی بیس تاریخ تک ہوگی کیمرمنٹ ٹیم کے ہمراہ ملک عثمان ٹی وی ٹوڈے خانے وال اپیقہ بہاولپور کا ڈیپٹوی ڈریکٹر انٹی کرپشن ٹیکنیکل نومان اشرف کے خلاف احتجاجی مظاہرہ شہر بر میں بینرز اویسان احتجاجی کیمپ بھی لگایا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ نومان اشرف دو سال سے بہاولپور میں تائیونات ہے اور اس نے رشوت کا بازار گرم کر رکھا ہے بیلڈنگ ڈیپارٹمنٹ کے ایس ڈی اوز کے ساتھ نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے اپیقہ کے سینئر نائب صدر ارشاد بلوچ نے کہا کہ ڈیپٹی ڈریکٹر ٹیکنیکل نومان اشرف ملازمین پر جھوٹے پرچے دج کرا کر ملازمین سے لاکھوں روپے کی ڈیمانڈ بھی کرتا ہے ہم وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ میں تائیونات ایسے کرپ افسران کے خلاف گھیرہ تنگ نہ کیا گیا تو اپیقہ اپنے احتجات کا دائرہ وسیع کرے گا کشمور میں ایک اور ہوا کی ویٹی کو تشدد کا نشانہ بنا دیا وحشیانہ تشدد سے لڑکی کا حمل گر گیا اور ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اس واقعے کا ایس ایس پی کشمور امجد شیخ نے نوٹس لے کر تحفظ فرام کرنے کی یقین دیہانی بھی کروائی موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا